اسلام علیکم میسیم سوڈیز میں آج میں آپ لوگوں کے لئے کیسٹ کسٹر بنانے کی ریسپی لائی ہوں تین پاؤ کے قریب دودھ ہے دو کیلے ہیں چھوٹا پیکٹ پلین کیک کا لیا ہے میں نے رفان کسٹرڈ وینیلہ لیا ہے چار ٹیبی ریسپون شگر لیا ہے اور ایک جیلی کا پیکٹ لیا ہے یہ ہاف جیلی کا پیکٹ ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے کسٹرڈ لیا ہے یہ رفان کا وینیلہ کا کسٹرڈ ہے چاہے تو یہ لے لیں چاہے آپ اسٹرابلی لے لیں چاہے آپ اسٹیشو لے لیں آئیے دیکھیں کیسے بنانا ہے یہ تین پاؤ دور کو میں نے اچھی طریقے سے بوائل کر لیا اس کے بعد یہ چولے پر لو فلیم پر ہے اس کو میں نے گرم ہی رکھا ہے اور یہاں پر میں شگر کے سپون جو ہے وہ اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً تین ٹیبل سپون میں نے اس میں شامل کیے ہیں اس میں میں شگر کم لکھوں گی اس کو چمچے سے اچھی طرح سہی لا لیجئے کیونکہ میں نے اس میں ابھی کیک شامل کرنا ہے جیلی شامل کرنی ہے اور بنانا شامل کرنا ہے وہ تین پاؤ دور تھا یہ آدھا پاؤ کے قریب دور ہے ایک پیالی اس میں میں دو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ وینیلا کسٹرڈ شامل کر رہی ہوں دیکھیں اتنا بھر کے لیجئے گا اور پھر اس کو بہت آہستہ آہستہ سے اس میں چمچ چلائیے گا دبا دبا کے کیونکہ آپ کو کوئی معلوم ہے کہ جب ہم اس میں کسٹرڈ کو دودھ میں شامل کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ دانا بننا شروع ہو جاتا ہے اور دوچی پکنے لگتا ہے لہٰذا جب آپ کسٹرڈ دودھ میں شامل کریں تو اس کو آہستہ آہستہ دبا دبا کے اس کو جو ہے وہ مکس کیجئے گا یہ میرا میں نے جو دور لیا ہے یہ جو ہے وہ نیم گرم دودھ ہے میرے پاس مطلب بہت ہلکا سا گرم یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ کسٹرڈ جو ہے یہ دودھ میں مکس ہو گیا ہے اب وہ جو دودھ میں نے چولے پر رکھا تھا جس میں میں نے چینی شامل کی تھی اس میں ابالا چکا ہے مزید اب میں اس میں کسٹرڈ شامل کر رہی ہوں اچھی طریقے سے چمچہ چلا لیں کسٹرڈ میں تاکہ چھوٹے موٹے دانے جو بنے ہوئے ہوں وہ ختم ہو جائیں اور اب اس کو دودھ میں ڈال رہی ہوں میڈیم فلیم رکھئے گا بہت لو فلیم مت رکھئے گا اور چمچہ مسلسل چلاتے رہیے اس کو نہ میں بہت زیادہ گاڑا کروں گی اور نہ بہت زیادہ پتلا بلکل درمیانے سائز میں میں اس کو رکھوں گی کیونکہ مجھے اس کو کیک میں شامل کرنا ہے اس کو ابالنا ہے ہمیں ایک ابال تو اس میں آنا ہے جس سے یہ اچھا سا ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں ابالا گیا دودھ میں اب میں چولہ بھت کر رہی ہوں اور تھوڑی در میں اس کو تھنڈا کروں گی پورا تھنڈا نہیں نیم کرم ہونا چاہیے یہ میں نے باہول میں کیک اچھی طریقے سے سیٹ کر لیا ہے اب میں اس میں کسٹڈ شامل کر رہی ہوں میں پھر بتا رہی ہوں آپ کو کسٹڈ بہت گرم نہیں ہے اس کو میں نے تھنڈا کیا ہے بلکل ہلکا سا گرم ہے جس کو نیم گرم کہتے ہیں اس کو پورے کیک کے چاروں طرف اچھی طریقے سے پھیلا لیجئے تاکہ کیک جو ہیں وہ تھوڑے سے سوگی ہو جائے اب چمچے کی مدد سے کیک کو اچھی طریقے سے پریس کریں یعنی کہ دبائیں تاکہ تھوڑا سا کسٹڈ جو ہے اس کے اندر جذب ہونے لگے اب اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اور جم جائے یہ دیکھیں پندرہ منٹ میرے پورے ہو گئے ہیں اچھا سا اس میں یہ جم گیا ہے میں نے یہ جیلی جو تھی ایک گہری پلیٹ میں لی تھی کیونکہ مجھے اس کا صرف سینٹر چاہیے تھا اور پتلی لیئر کی میں نے جیلی جم آئی ہے اور اس کو میں نے جو ہے وہ سینٹر میں رکھا اور سائیڈوں میں میں کیلے جو ہے وہ اس میں ڈال رہی ہوں جیلی کی ریسی پھی میرے آپ دونوں کسٹڈ کی پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتی ہیں دیکھیں اس طریقے سے سیٹ کیا اور مزید جیلی بھی میں نے جم آکے رکھئے وہ تھوڑی موٹی ہے جس کی لیئر ذرا سی تھک ہے اب جو میں نے تھوڑا سا کسٹڈ بچا لیا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اسی طرح میں نے ایک پلین کیک جو تھا اس کے ایک پیس کا چورا کر کے رکھا ہوا بھی آپ دیکھئے گا میں کس طرح سے اس کو شامل کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ جیلی میں نے جو جم آئی ہے یہ والی ذرا موٹی جمی ہوئی ہے اس کے میں تھوڑے سے بارک بارک سے جو ہے وہ ٹکڑے کروں گی تاکہ کھانی جسے ہم چنگز کہتے ہیں ٹکڑوں کو بارک بارک تاکہ وہ کھانے میں اچھا ذائقہ دیں اب جتے بھی میں پاس کیلے بچے ہوئے میں اوپر سے اس کو مزید ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں کیک کا میں نے چورا کیا ہوا تھا اس کو پورے میں گارنش کر دیں بہت آسان ریسی پی ہے لیکن بہت ذائقہ دار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا پورے میرا پروسٹس کو فالو کیجئے گا پلیس اور پھر مجھے ضرور بتائی گا کومنٹ کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تینکس فور واشنگ میسی امس فوڈیز